نوبل فر ایور میں خوش آمدید نوبل نوائزیز جس کی رائٹر ہے فرحانہ نازم علی اس کی یہ لاسٹ اپیسوڈ ہے تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کی تیسری اور یہ لاسٹ اپیسوڈ کو رات سب کے بیٹ سے اٹھ کر وہ دوڑتی ہوئی اپنے پورشن میں آئی تھی سارا گھر سائیں سائیں کر رہا تھا سب لوگ تو وہی تھے اگرچہ لائٹس روشن تھی مگر پھر بھی گھر میں کوئی نہیں تھا اگر کوئی اور دن یا رات ہوتی اور گھر خالی ہوتا تو وہ کبھی بھی یہاں نہ رکھتی نجوہ لوگوں کے پاس ہی بیٹھی رہتی مگر اس وقت ذہنوں دل عجیب سوچوں کی اما جگہ بنے ہوئے تھے ایک طرح کی یاسیت اور افسردگی سے تھی جو وجود سے لپٹی جا رہی تھی سو وہ خالی گھر سے نظریں چھراتی اپنے بیڈروم میں آگے دروازہ لوگ کیا لائٹ آف کیا اور تھپ سے بیٹ پر ہندھی گر گئی گوٹی گوٹی آواز میں اس کی سسکیاں کمرے سے باتیں کرنے لگی تھی اسے خود بھی سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے کیوں اتنی ازردہ خاتی رو رہی ہے بہار تو نے ٹوٹا تھا اس پر نہ ہی آسپان گراتا صرف منگنی ہی تو ہوئی تھی اور وہ بھی کس سے اس سے جسے وہ اپنا سب سے بہترین دوست کردانتی تھی جس کے بغیر اس کے الگ سے روٹی پانی نہیں گرتا تھا پھر کیوں رو رہی تھی بینا ان باتوں کی طرف دھیان دیا وہ بس روتی ہی رہی کتنی دیر تک بھابا رمی نے مجھ سے پوچھے بینا اتنا اہم فیصلہ کیوں کر لیا ایک ہی تو بیٹی ہوں ان کی وہ بھی بوجھوں مجھ سے پوچھنا تو درکنار بتانے کی بھی زہمت نہیں کی علی مجھے کیسا لگتا ہے میں اسے کی نظروں سے دیکھتی ہوں کون سی حیثیت پر رکھتی ہوں مجھ سے پوچھتے تو صحیح اوچت لیٹے اچکیاں لے لے کے آنسو کا ریلا سا بہتا جا رہا تھا علی نے تو ایسا تو نے ایسا کیوں کیا میری پرسکون لائف کو ڈسٹرپ کیوں کیا ہم اتنے اچھے دوست تھے تم نے مجھ سے میرا دوست علی چھین لیا سب نے مجھ سے علی چھین لیا میرے دلو دماغ میں مجود تمہارے ایمج کو بگاڑ کر رکھ دیا میں تم سے کبھی بات نہیں کر سکوں گی کبھی بھی نہیں میں تمہیں یہ درجہ کیسے دے سکتی ہوں علی بتاؤ کیسے تم نے میرا دوست کیوں چھینا پیشتر اس کے کہ وہ مزید زد و رنج ہوتی ہاتھ میں پکڑے موبائل کی میسیج جنگن گناہ اٹھی اور وہ بغیر دیکھے سمجھ گئی کہ یہ علی کا ہے وہ یقیناً اس کے یوں چلے آنے سے بے چین ہوا ہوتا مگر اس نے بغیر پڑے ہی موبائل آف کر دیا مجھے ایک ٹمی کے معنی ٹریٹ کیا گیا کتنی خوش خوش گئی تھی کہ بھائی کی منگنی اور وہاں فلموں اور افسانوں کی طرح مجھے دھر لیا گیا میں کیا مو دکھاؤں گی اپنے بدوستوں کو کہ میں علی سے فرینک کی اس لیے ہوتی تھی کہ میں اسے شادی کرنا چاہتی تھی سب کتنا غلط سمجھیں گے مجھے مزاق اڑائیں گے میرا میں کیسے کسی کا سامنے کروں گی ساری رات اس کی آنکھیں برسات برساتے نہیں تکی تھی اور اسی برسات پہ ہی بھی کب وہ صبح بخار میں پھنک رہی تھی وہ ساری باتیں خواب ہوئی اور خواب سے پھر عذاب ہوئی جب تم کو صبح کے جھونکے سے پیغام ہمارا ملتا تھا جب میری ایک نظر سے ہی چہرے پہ تمہارا کھلتا تھا کچھ یاد سے تم کو ہے جانا جب فون کی عادت روز کی تھی کچھ دیر جو مجھ کو ہو جاتی تم گھنٹوں روٹھا کرتے تھے کبھی گیتوں کی کبھی شیروں کی تم خواہش مجھ سے کرتے تھے کبھی پیار تھا میری باتوں سے میری چہرے سے میری آنکھوں سے اور جھانگ کے میری آنکھوں میں تم خود کو ڈھونڈا کرتے تھے ایک دو دن دیکھ نہ پاؤ تو تم بے کل بے کل رہتے تھے اور اب تو ایسا عالم ہے کوئی چاہت ہے نہ الفت ہے کیا پیار محبت اور وفا اس ذکر سے تم کو وحشت ہے میں لاکھ تسلی خود کو دوں کہ اب بھی تیری خواہش ہوں انجان ظاہر لگتے ہو میں اب بھی تیرا محب ہوں کیوں تم تقدیر سے لڑتے ہو کیوں خود کو دھوکہ دیتے ہو کیوں خود کو غائل کرتے ہو آج کل علی کے خرابی دماغ پر ہر ایک کو یقین سانے لگا تھا خواہ مخواہ ہی اسے کاٹ کھانے کو عادت لاہک ہوتی جاری تھی کہہ کہ سب افراد حیران کہ اسے کیا ہو گیا لوگ مگنی کے بعد صدر جاتے ہیں یہ اور زیادہ ناماکول ہو گیا بڑے اببا کے تفسرے پر وہ اور زیادہ بھنا گیا تھا اور اس بھننے کھولنے کے پیچھے اروہ جمیل کا سردوس و پارٹ رویہ تھا وہ اروہ جو اس کے ملتان آنے کے بعد چوبیس گھنٹے ان کے پورشن میں پائی جاتے تھے اب آنا ہی چھوڑ چکی تھی بہانے بہانے سے اس کے آگے پیچھے پھرنے والی اس کی شکل دیکھ کر یوں راستہ بدل لیتی گویا کالی بلا دیکھ لیو اس کی اس غیر حاضری کو علی سے کترانے کی باقی سب اس کی شرم ججک پر محمول کر رہے تھے مگر علی جانتا تھا کہ وہ اسے شرمہ نہیں رہی بلکہ جان بوچھر اس سے چھپتی پھیر رہی ہے یوں گویا وہ علی نہ ہوا سیب ہو یا پھر اچھو تو وہ پہلے زی چوا پھر جنجلائے اور اب آدھا پاگل ہوا پھر رہا تھا دو دن مسلسل بخار میں پھنکتی رہی علی دو دن مسلسل اس کے پورشن میں رہا اروہ نے شکل تک دکھانی گوارہ نہیں کی پہلے وہ بیماری سے بھلی چنگی ہی اسے دیکھ کر ہوتی تھی اور اب وہ جاتا تو وہ سر تاپا چادر اڑے سوتی بنی رہتی کلائی پکڑ کر وہ خار جانچنا چاہتا وہ ہاتھ جھٹک دیتی وہ سبرداشت کرتا رہا اس رویے سے بہترہ عذیت ہوتی تھی مگر وہ سہتا رہا وہ کیوں اتنی روڈ ہو رہی ہے کیوں اسے ڈیگریٹ کر رہی ہے کیوں اگنور کر رہی ہے وہ پوچھنا چاہتا تھا مگر وہ ہاتھ لگتی تو پوچھتا وہ تو یوں بھاگ رہی تھی جیسے وہ بیماری علی ناقابل بیان اداسی کا شکار ہو گیا تھا کتنے پلان بنایا تھے کتنے خواب سوچے تھے کہ زندگی کے سہانے مور پر وہ اپنے دل کی ایک حقائط اسے سنائے گا بے تابعہ بیان کرے گا وہ اسے کیوں اتنی امیت دیتا تھا یہ بتائے گا اور وہ خود کو اس کے لیے کتنی امیت رکھتی تھی یہ بتائے گا لیکن سب خواب با خیال پلان بھر بری مٹی ثابت ہوئے خواب بھی ثابت ہوئے حقیقت کا روپ نہ دھار سکے وہ آج تک اپنی معشوق کو معصومی سمجھتا ہے یہ اقدہ تو اب کھلا کہ معشوق معصومی نہیں سنگ دل بھی ہے اور محبوب کے یہ اضافی خوبی سکت تکلیف دے باز سوری تھی راشد ان کی کالونی کا بڑا بدماش مشہور تھا اس کی بدماشی میں ایک قسم کے عالی فن چامل تھے چونکہ وہ کبھی بھی علیہ تیمور کے لیے بڑا عراض سردرد ثابت نہیں ہوا تھا کہ علیہ تیمور اس کی کسی بھی قسم کی سرگرمی پر کبھی ماترز نہیں ہوا تھے ویسے بھی وہ ان کی گلی میں کم ہی آتا تھا لیکن آج پتہ نہیں اور واقعی نرازی کا دماغ پر اثر تھا یا راشد کی بدماشی سرعام اپنی آنکھوں سے ملائزہ کر لی تھی کہ علیہ کا پارہ ساتھ میں آزمان تک چلا گیا اس وقت راشد ان کی گلی میں نہیں آیا تھا بلکہ وہ ارتمور یوں ہی مو کا ذائقہ بدلنے کے لیے شفاق اور شاکے کی دکان پر آئے ویٹے تھے کہ جوہین اس جبارے کے سامنے تھی جہاں راشد اپنے سنگی بیلیوں کے امرار رون کے میلے لگایا کرتا تھا تیمورکوش شکیلہ نے ٹیم کی ڈیرڈ لیٹر بوتل آنے کا کہا تھا علی کی معیت میں وہ خوامخہ ہی مشہور زمانہ شاکے کی دکان پر چلایا ہے جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ پہلے نوجمال لڑکوں کو انچے لمبک کش لگانے کے لیے مفت کی سگرٹیں دے کر انہیں آدھی بنا لیتا تھا اور بعد ازا انہیں اپنے دکان کا مستقبل گاہا لڑکوں کے لیے شاکے کی دکان کے علاوہ سگرٹ پینے کی اور کوئی جگہ نہ رہتی یہ شاکے کی دکان کا بھی بھلا ہو جاتا اور گاہا کی بھی بڑھ جاتی سگرٹ پی شہزادے نئی نکول ڈبی میں سے ایک سگرٹ نکال کر شاکے نے علی کو طرف آنکھ مار کر اچھا لی علی نے پہلے تو ناگواری سوسے دیکھا پھر سگرٹ اٹھا کر اس کی طرف واپس اچھال دی خرید کے پیوں گا تیری سگرٹ میں چرس بھری ہوتی ہے دن سے لہجم میں اس نے کہا تو شاکے نے پہلے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہکہ لگا ہے اس کے بعد وقتن فوقتن وہ علی ارطیمور کو سگرٹ کی آفر کرتا رہا علی کی نظرے گلی میں تھی کہ جہاں راشد ایک لڑکی کا راستہ روکے کھڑا تھا لڑکی چادر میں ملفوف تھی اور یوں راشد کے سامنے آ جانے پر سخت خوف زدہ ہو رہی تھی کدھر کی سہری ہو رہی ہیں سرکار کچھ توجہ ہمیں بھی دے دیں راستے سٹھو راشد کے آفیانہ سے انداز پر لڑکی کی غبراہت دو چند ہو گئی ہٹ جاؤں گا ہٹ جاؤں گا پہلے دیدار سے تو سہر ہو جاؤں ماں تمہاری کام پر گئی ہوگی آ چل تجھے چائے شربت پلاؤں نہیں مجھے تنگ مت کرو لڑکی رو دینے کو ہو گئی تنگ تو تو کر رہی ہے رانی زید نہ کر اوپر میرے چوبارے پر چل میں تجھے میں شور مچا دوں گی راستہ چھوڑو مچا لے شور پوری کالونی اپنی ہے کون آئے گا تیرا یار تجھے بچانے راشد کی زبان غلازت اگل رہی تھی اچھا خاصا تماشا ہو گیا تھا راشد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا یار اب تو پی لے قسم سے دنیا کا ہر غم بلا دے گی علی نے بینٹ سے اٹھ کر پہلے شاکے کو پکڑ کر دونوں کا کالر آپس میں اتنی زور سے قصے کہ شاکے کو خانسی آ گئی اس سے کرسی پر دھکیل کر وہ باہر لبکا کہ جہاں کہکو کی بچھار میں ایک بے زبان گھسٹ رہی تھی تیمور کے علی رک جاؤ ہاتھ مر ڈالو کہنے تک علی راشد پر چھپٹ چکا تھا راشد اس سچانک افتاد کے لیے ارگز دیان نہیں تھا سو بری طرح سے علی کے گھنسو مکوں کے زد میں آ گیا علی نے اسے ہلنے جلنے کی محلت بھی نہ دی اوئی کتو دیکھ کیا رہا بوٹی بوٹی کرو اس کی بہرحال راشد کو اتنا مواقع مل گیا کہ وہ اپنے چیلوں کو مدد کے لیے پکار سکے جس وقت تیمور گتھم گتھا ہوئے علی اور راشد کو چھوڑوانے میں مشکول تھا ان اسی وقت ایک چیلے نے اینٹ اٹھا کر علی کے سر پردے ماری وہ بے ساکتا سر تھام کر زور سے کراہا علی علی یار ہوش کر علی تیمور کے ہاتھ پاؤں اس کا فوارے کے مانت پورتہ خون دیکھ کر پھول گئے گرتے ہوئے علی کو اس نے باہوں میں تھاما تھا یار یار اس کی گول میں سر رکھے علی کو آخری بار تیمور کی دھندلی سے شبی نظر آئی تھی اور پھر اس کا دماغ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گیا یہ تم دکھانا کیا چاہ رہے تھے سب کو بڑے بہادر ہو تم سورما ہو کہیں کہ بڑا جوش ہے تم میں کیوں سکون سے نہیں رہتے رات کے دس بج رہتے سب ہی اس کے گھر جم میں بیٹے تھے بڑے اببا اسا ہاتھوں میں لیے یہاں وہاں کمرے کے چکر لگا رہے تھے بڑے اببا وہ لڑکی کے ساتھ بتتمیزی کر رہا تھا ماتے پر بینڈج بندی ہوئی تھی سرخ دب پٹی پر بھی واضح تھا لیکے کہنے پر بڑے اببا نے رکھ کر اسے گھرا ارے تو کرنے دیتے پہلے اس گھرے نے کون سے حج کر رکھے تھے لے کے اپنا سر پھڑوا آئے اب پتہ لگا پرائی آگ میں ہار ڈالنے سے اپنا ہی آج جلتا ہے آگ نہیں بوچھتی بڑی اممہ خود اسے بیٹھا بیٹھا دیکھ کر اب سمبلی تھی صبح سے شام جب تک وہ اسپتال میں رہا گھر کی خواتین نے رو رو کر بڑا حال کر ڈالا سادیا پر تو بے ہوشی تاری ہونے لگی اچھا خیر پولیس اسے لے تو گئی ہے جیل کی ہوا کھائے گا تو بدماشی بھولے گا تم آج کے بعد ایسے کمینوں کے ساتھ پنگا نہیں لوگے سارے گھر کو پریشان کر دیا سارا گھر کہاں پریشان ہوا ہے علی نے چار اطراف نظریں گھما کر ہمائیوں بھائی کو دیرے سے جواب دیا تھا تینوں بہنیں امی بڑی اممہ تائی روشی بھاوی بڑے ابباد بابا تائی ابباد سب تو تھے اس کے پاس بہترہ پریشان چہرے لیے نہیں تھی تو وہ نہیں تھی علی کا دل چاہت دیوار سے سر ٹکرا کر اور خود کو اور زخمی کر لے اچھا ہی تھا سر پھٹ جاتا پھر شاید مہترمہ پریشان ہوتی حد سے زیادہ خود ترسی سوار ہونے لگی تھی این کا عدہ حصہ تھا پوری ہوتی تو شاید سر پھٹ جاتا یہ لو جوس پی لو بابا نے جوس اس کی سندھ بڑھایا تو وہ خیالات کی روح سے باہر نکلا بابا میں بلکل ٹھیک ہوں آپ سب پلیز پریشان مت ہو ٹھیک ہوں میں دو ایک روز تک موظفر آباد میں بھی چلا جاؤں گا اس اطلاع پر سب ہی نے چونکر اس کی زرد ہوتی سورت کی طرف دیکھا جیسے کوئی انہونی بات کہہ دی اس نے بیٹا زخم ٹھیک ہو جائے پھر جانے کی بات کرنا سادیہوں سے پچکارنے لگے ہمیں نئی نئی کلاسز سٹارٹ ہوئی ہیں چھٹیوں سے نقصان ہوگا اور پھر مہر رمضان بھی تو آ جائے گا اس سے پہلے ہی ہمیں جان ہے کیا کر اس نے آنکھیں موند لی جو اس کا گلاس ویسے ہی سائی ٹیبل پر دھرا رہا سب ان کی واپسی کا سنکر نئے سیرے سے اداس ہو بیٹھے تھے اور پھر یوں واقعہ وہ خود سے لڑتے لڑتے نڑھال ہو گئے گزشتہ کئی دنوں سے اس کی جو جنگ اپنے دل سے چھڑی ہوئی تھی اس جنگ میں وہ سر نگو ہوئی دل فاتے ٹھہرا خود سے یہ اعتراف کرتے ہوئے وہ سسک سسک گئی کہ علی کے بغیر وہ عدوری ہے علی کے ذات کا ہر ہر نقش اس کے دل پر اس کی روح کی گہرائیوں میں ہر اس جگہ سبت تھا جہاں سے وہ چاہ کر بھی نئے گھرچ سکتی تھی اس نئے رشتے کی پابند ہونے کے بعد وہ اگر علی سے ناراض ہو گئی تو اس کا اپنا دل اس سے بغاوت پر اتر آیا تھا رات کے کہیں پہر اور خاموشی سے دوپہرے اس کی سوچوں کو نہیں تو وہ بھی نہیں یہ جو یک طرفہ ناراضگی کا خیل وہ کھیل کر علی کے لئے امتحان ثابت ہو رہی تھی در حقیقت خود کے لئے عذیتوں کے در کھولتی جا رہی تھی اس نے جان لیا تھا کہ وہ جتنا علی کے ساتھ اس نئے رشتے کو استوار کرنے پر جنجلہٹ کا شکار ہے دل اتنا ہی عماد ہے وہ دل کی بغاوت سے خائف ہونے لگی تھی اور شاید اس میں ہمیشہ سے تاریخیاں بسا لینے کا بھی انتہائی خیال سوچ لیتی کہ علی کے اچانکہ کسی جگڑے میں زخمی اور پھر بے ہوش ہونے کی اطلانی اس کی سدھ بدھی چھین لی ایسی کہ علی کے ہسپیٹل سے گھر آنے کے اگلے کہیں دن ہوتا ہے ہمارے پریشانی کے بستر سے لگی رہے سر میں ایٹ لگی تھی اللہ کا شکر ہے زیادہ نقصان نہیں ہوا پچھلے محلے کے تنویر صاحب کے بیٹے کو بھی کسی نے ایسے اینٹ ہی تو ماری تھی جو بیچارے کو اگلا سانس بھی نصیم نہ ہوا اللہ معاف کرے بڑی امہ شکیلہ اور روشی اس دن پہلی بات تے کر رہی تھی اس کی سماحت تو تک نتیجہ کی دیر تھی کہ وہ سناٹے میں آگئی وہ اینٹ لگنے سے موت دماغ کی سوئی یہیں اٹک گئی اگر علی بھی نہیں نہیں اس نے زور سے جرجری لی اور اس دن اپنا بخار چٹکتی چھپائے پورشن کی طرف دوڑی اروہ آگئی ہے اروہ آگئی ہے اروہ آگئی ہے وہ اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑا زخم کی گہرائی دیکھ رہا تھا کہ چارلیس کی آواز گونج اٹھی علی نے اپنی مصروفیت پوراں تر کی تھی تو آج محترمہ کا پردہ اتر گیا وہ تنزیہ خود سے بولا اور سنجیدہ شکل بنائے بیٹ پر آ بیٹھا پانچ منٹ میں مشکل ہوئے تھے کہ اروہ کمرے میں آگئے علی نے سر اٹھا کر گہری خفگی بری آنکھیں اس پر جمائے کہ جو لگتا تھا موت دھوئی بنا ہی چلی آئی تھی بال بحال اور آنکھیں سوجی ہوئی متواتی رنگلیاں مڑھوڑ مڑھوڑ کر اس نے چند منٹ مزید سرکائے علی جن لموں کی خموشی کے بعد اس نے سر سراتی ہوئی آواز میں پکارا تو آواز میں آنسو کی امیزش شامل ہو گئی علی نے بغور اسے دیکھا اور اس بغور دیکھنے کا سر یہ ہوا کہ وہ اپنی نرازی ورازی بھول گیا سامنے کھڑی عزیز ترین ازتی صرف اس قابل لگ رہی تھی کہ اسے پیار کیا جائے صرف پر صرف پیار لڑائی جگڑا نہیں بیٹھو وہ چپ کھڑی رہی تو علی کو کہنا پڑا وہ پھر بھی اپنی جگہ سے نہ علی یہاں تک کہ علی خود اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے بیٹھ کے قریب رکھی اس چیر کے پاس لے آیا اسے چیر پر بٹھانے کے بعد وہ ان اس کے سامنے بیٹھ گیا پہلے میرا قصور بتا دو اس کے بعد کوئی اور بات کرنا اس کا ہاتھ آم کر وہ بھاری سے آواز میں بولا بجائے قصور بتانے کے اربا دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پوٹ پوٹ کر رونے لگی علی نے بیچارگی سے اسے یوں شدت سے روتے ہوئے دیکھا وہ جانتی تھی اس کے آنسو علی کو بہت تکلیج دیتے مگر وہ پھر بھی رو رہی تھی علی چپ چاپ اسے روتے دیکھتا رہا یہاں تک کہ تھکار کر وہ خود ہی چپ ہو گئی تم کیوں لڑے تھے اس راشد سے الٹیا تھیلی سے دونوں آنکھیں پوچھ کر اس نے پوچھا تو علی نے سکون کی سانچ گھینچی گویا مطلع صاف ہونے کی نویت تھی یہ پہلے میری بات کا جواب دو مجھ سے خفا کیوں تھی بڑے دعوے کرتی تھی نا میری دوستی کے میرے بغیر ایک پل نہ گزار سکنے کے اب اتنے دن نراز ہو کر کیسے رہی میری نہ صحیح اپنی عذیت کا خیال کر لیتی اور بھائی یہ سچ ہے نا انجانے میں تم نے میری بجائے خود کو عذیت پہنچائی ہے اس کی باتوں نے اروہ کی دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھ دیا تھا وہ شکوا کنا نظروں سے اسے دیکھنے لگی تم نے وہ نظم کیوں لکھی تھی اور مجھ سے شادی باقی کا جملہ کہاں نہیں گیا انسو حلق میں اکٹھے ہو گئے تھے اس لیے کہ I love you I extremely love you جس سے پیار ہو شادی بھی اسی سے ہی کرنی چاہیے نا لیکن وہ تمہاری کورنیٹو میری کورنیٹو کا نام اروہ جمیل احمد ہے اور وہ پانچ فٹ سات انچ لمبی ہے بہت بے وقوف ہے اور اروہ کیانسو ایک بار پھر نکلنے لگے علی کی پریشانی تو چند ہو گئی اروہ بہت برا لگتا ہوں میں تمہیں ہاں بہت لمبی سے سو کرنے کے بعد وہ زور دے کر بولی تم پہلے بہت اچھے ہوتے تھے اب بہت برے ہو تم نے مجھ سے میرا دوست چین لیا میں کتنی فرینک ہوتی تھی تمہارے ساتھ اپنی ہر بات تم سے شیئر کرتی تھی تم نے وہ سب ختم کر دیا اب دیکھو کل سے تمہیں چوٹ لگی ہے میں گھر میں اتنی زیادہ پریشان روتی رہی سب تم سے ملنے آرم ہے میں سوچتی رہی بس کیوں اروہ کیوں سوچتی کیوں رہی سب سے زیادہ قریبی رشتہ تو ہمارا بنتا ہے مجھے اب تم برے لگتے ہو نا میں اب تمہارے ساتھ آئس کریم کھانے شاپنگ کرنے کہیں بھی نہیں جا سکوں گی وہ اتنی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر پریشان تھے اور علی جانے کیا سمجھ بیٹا تھا اس کے شکوے سنے تو سارے باہر سر سے اترتے گئے مطلب ایک دم صاف ہو گیا تھا مجھے بتاؤ تم اسے صرف اس لئے شادی نہیں کرنا چاہتی کہ تمہارے سامنے کوئی اور آپشن آگیا علی نے جان بوچھ کر ایسا سوال کیا اور وہاں تحیر زدہ سے اسے دیکھنے لگی نہیں علی تم نے بالکل غلط سوچا ہے بہت برا مان کر اس نے جواب دیا تو ٹھیک ہے ہم میری سنو علی نے اس کا نازک سا ہاتھ قبضے میں لیتے ہوئے آغاز کیا میں بہت پہلے سے تو مہاری محبت کا سیر ہو گیا تھا یہاں اس کا ہاتھ اپنے سینے پر لگا کر علی نانچ دیتے لہجے میں کہا یہاں موجود دل میں تم میری اجازت کے بغیر آبیٹھی کب مجھے پتہ ہی نہ چلا جب پتہ چلا تب تو مجھ پر حاوی ہو چکی تھی اور تمہارا آدھی ہو چکا تھا میری بے کراریوں کی سچائی تمہیں چارلیس بتائے گا اپنے دل کا حال اسے بتاتا ہوں اور ہاں تمہارا یہ مسئلہ کہ میں نے تم سے تمہارا علی چھین لیا تو یہ سرہ سر الزام ہے یار میں نے پورے کا پورا علی تمہیں دان کر دیا ہے ہاں البتہ تمہاری شادی میرے علاوہ کسی اور سے تیہ ہو جاتی تو وہ ضرور تم سے تمہارا علی چھین لیتا نہ تو تمہیں مجھ سے فرینک ہونے دیتا نہ ہی اپنی باتیں شیئر کرنے دیتا اور کیا پتہ مجھ سے پردہ ہی کروا لیتا اسی لئے ہمارے بڑوں نے ہمارے حق میں یہ بہت اچھا فیصلہ کیا کہ ہمیں تا عمر ایک دوسرے کا دوست رہنے دیا اب نہ تو کوئی ہماری دوستی پر سیکھ پا ہو سکتا ہے نہ تمہیں پردہ کروا سکتا ہے سمجھ میں سمجھ میں تو اچھا خاصہ آ گیا تھا علی کے شوخ و شریر لہجے کے برعکس دو دیتی آنکھوں میں اس کا عقس جھانک رہا تھا اس کے دل کی عجیب کیفیت ہونے لگی پتہ ہے تمہیں ان چند دنوں میں کتنا ترپایا ہے تم نے بجے اچھے بلے حالات کو بگاڑ کر رکھ دیا مجھے لگ رہا تھا تم روٹ گئی ہو میرے لئے دنیا ہی ختم ہو گئی ہے ریلی یار علی پلیز وہ علی کیسے آواز میں اتجاجن چیخی تھے علی اس سے اتنی شدید محبت کرتا یہ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی ایسی باتیں مت کرو اس کی نظروں کی تپیس سے غبرا کر وہ سر جھکا کر رہ گئی چہرے پر شرموہیا کے رنگ علی کو واضح نظر آ رہے تھے یار یہ شرمیلہ روپی کمال کا ہے لیکن مجھے میری جھگڑالو اروہ چاہیے یہ بات بات پر چلانے والی بقاعدہ مارنے والی مغز کے بغیر کہاں جی پاؤں گا وہ اب کامکہ کی بھونگیاں مار رہا تھا اروہ بینا رسپونس دی ہے سر جھکا کر بیٹی رہی اور آندہ تم روک گی بھی نہیں میں مر بھی جاؤں تب بھی نہیں مجھے ہر شہ سے پیارے ہی موتی جیسے انسو ہے جو چلک پڑے تو مجھے بہت تکلیف دیتے ہیں اور اروہ اگدم سے کھڑی ہو گئے میں جا رہی ہوں تم فضول فضول بول رہے ہو ہرے رکھو تو یار میرا حال تو پوچھو جو پوچھنے آئی تھی اچھا پلیز میرے محبت کے جواب میں اپنا کوئی رسپونس تو دو وہ کہتا رہا اور وہاں پیچھے دیکھے بغیر کمرے سے چلی گئے مگر علی کو اس کی خوشبو اپنے آس پاس محسوس ہوتی رہی تھی صبح ہی صبح ناشتے سے فراغت کے بعد اسے تیمور دانی شمران کی ہمراہی میں ایک بار پھر اس شہر سے عرضی رخصت لینی تھی اور دل تھا کہ ابھی اسے اداسی کے سمندر میں موجزن ہوتا جا رہا تھا ماتے کا زخم بھی تاج بنا جو کا تو دھرہ تھا پیکنگ وغیرہ بھی ہو چکی تھی سیل فون ہاتھ میں لیے وہ بٹن پوچھ کرنے ہی لگا تھا کہ دل آوے سی ٹون گونج اٹھی سکرین پر ٹویٹی کا جگ مگاتا نام علی کے گلاوی لبوں پر مسکرہ ہٹ سجا گیا بیل گونجتے ہی خاموشی بھی ہو گئے علی نے الکی سے ناک سکر کر اس کا نمبر پریس کرنا چاہا کہ موبائل تو بارہ گنگناہ اٹھا یوں ہی لگا تائر اور وہ اسے مس بیلز کے ذریعے تنگ کرتی رہی اور تنگ کرنے کے بجائے حقیقتاً اسے پریش کر گئی تھی کہ مسکرہ ہٹ اس کے لبوں سے جدا ہی نہ ہو سکی میرے معصوم محبوب ٹون بجی پڑے دل سے اس نے توجہ موبائل کے جانی مبزول کی جہاں ٹائپ تھا علی اٹینشن پلیز کتنے برس لگے یہ جاننے میں کہ میرے اندر تیرا ہونا کیا ہے ایسا ہونا بھی چاہیے تھا شام ہوتے ہی چاند میں روشنی نہیں آ جاتی رات ہوتے ہی رات کی رانی مہک نہیں اٹھی شام اور روشنی کے بیچ رات اور خوشبو کے بیچ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جس کا ہماری زمین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس آسمانی لمحے نے اب ہمیں چھو لیا ہے واؤ پڑھنے کے بعد علی بے ساکتہ بولا جیو میری جان تم نے تو کل کے سفر کے لیے ایک طاقتور دوز پلا دی مجھے بلند آواز میں خود سے کلام کرتا وہ اروہ کا نمبر ملانے لگا رات کے ڈیٹ بج رہتے اس کی طرح وہ بھی اکتر شماری کر رہی تھی یقینا ہیلو کافی ساری بیلز کننے کے بعد اس کی مدم سے آواز سماعتوں میں اتری تھی جناب بیٹ گراؤن سے ٹیک لگا کر علی نے شوخی سے کام اس ٹائم ہمارے بیچ بات ہوا کرتی تھی میسی نہیں بھیجے جاتے تھے کیا ہوا میری آواز بدل گئی ہے جو سننا نہیں چاہ رہی تھی اس کا لہجہ آپ ہی آپ شہد آگی ہو گیا ہم خلاف توقع جواہ مصول ہوا کیا مطلب علی نے بھومیج گئی اب مجھے تم سے بات کرنے کے لیے گھنٹا پر خود کو سمحلنا پڑتا ہے ایک گھنٹا سوچنا پڑتا ہے کیسے بات کروں گی ایک گھنٹا شرم بھگانی پڑتی ہے سچ علی مجھے تم سے شرم آنے لگی ہے علی کے آس پاس پولی پول کلتے چلے گئے اروہ کی دل نشی نواز اور معصوم باتوں نے اس کے اندر بھشاشت بھر دی تھی فیلال شرم برم کسی ڈبے میں بند کر دو اب مجھ سے اتنی باتیں کرو کہ میری سہری ہو جائے صحیح صبح میں جا رہا ہوں نا یہ سن کر دوسری طرف سے خاموشی ہم کلام ہونے لگی اروہ بولو یار علی پھر تو میں تمہیں اور زیادہ مز کروں گی تم نے اتنی دور داخلہ کیوں لیا تھا یہی کہیں قریب لے لیتے اس کی آواز اداسی میں لپڑ گئی تھی تم مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ایک پیاری سی ٹوئیٹی مجھے اپنے شکنجے میں اتنا جکڑ لے گی کہ مجھے دور جانے پر سانس لینے میں بھی دکت محسوس ہوگی اندازہ ہوتا تو کبھی نہ جاتا اس کا اندازہ بیان خمار علود ہو گیا اروہ کے سر سے پیر تک سن سنا ہر دوڑتی چلی گئے اس نے کہاں لکھئے یہ انداز دیکھے یا سمجھے تھے اور آج تولی کچھ زیادہ ہی کھل رہا تھا کھل رہا تھا تم مجھے خوبصورت نہیں سمجھتے ہو مجھے بے وکوف کارنیٹو کیوں کہا تھا اپنی کیفیت سے دامن چھڑانے کے لئے اروہ نے وہ وقت تمام موضوع بدلنا چاہا اور اس کی غبرات سے محفوظ ہوتا لی دیرے سے ہسنا چلا گیا ہستا چلا گیا دل تو کر رہا تھا اپنی بے چین راتوں کا ایک ایک قصہ اس کے گوش گزار کر دے پر کیا کرتا کہ میں وہ اتنے سے میں غبراہ اٹھا تھا آئندہ نہیں کہوں گا میری کارنیٹو دنیا کی حسین ترین لڑکی ہے اس کی آنکھوں کے سامنے اشویریہ کی آنکھیں بھی مرجائے لگتی ہیں اور اس کے ہونٹ بس 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 اروہ نے زور سے کہہ کر اس کی چلتی زبان کو بریکر لگایا تھا مجھے یقین آگیا میں کائنات کی حسین ترین لڑکی ہوں اور پتا ہے علی کیوں ہوں ذرا سا توقف کر کے وہ پوچھنے لگی کیوں علی کو ہمیشہ سے زیادہ اس سے باتیں کرنے میں مزا آ رہا تھا کیونکہ دنیا کا خوبصورت ترین مرد مجھے پیار جو کرتا ہے اس نے کھل کر اظہار محبت کی علی پر نشہ سا چھا گیا تھا اتنا واضح اقرار وہ تو اس سے بھی نمبر لے گئی تھی اور جو مجھ سے پیار کرتا ہے نا وہ کارنیٹو نہیں وہ نیلا آئس کریم کا پورا باول ہے وہ کہہ رہی تھی اور علی سے ہسی روکنا مشکل ہو رہا تھا وہ ہستا ہی چلا گیا لیکن میری کارنیٹو کا کوئی مقابلہ نہیں علی کو اسے بحث کرنے میں دھیروں دھیر لوت پا رہا تھا جی نہیں وہ ٹھنک کر بولی تھی میری آئس کریم کا کٹ ٹیسٹ لٹس ہے تم اس کے مقابلے پر نہ ہو شرم ٹوٹ چکے تھی اور یہی تو علی کا مقصد تھا علی کے سیل فون میں آج ہی ڈالا گیا کارڈ رات ختم ہوتے ہی ختم ہو گیا گھر کے سارے افراد آج ان دونوں کے گرد جمع تھے چند علموں میں دونوں نے اپنے اج سے وابستہ ہے کہ کریشتے کو تو کیا گھر کی دیواروں تک کو اداسی میں لپیٹ جانا تھا سادیا بیٹے کو ساتھ لگائے جی بھر کر اس کے نقوش ازبر کرنے میں لگی ہوتی ہمیں بس بھی کریں کون سا میں سائی زنگی کے لیے جا رہا ہوں آپ تو یوں اداس ہو رہی ہیں جیسے میں زنگی کو ہی خدافیز کہہ کر جا رہا ہوں ماں کیانسو پوچھتا وہ بار ایک بار پھر پٹری سے اترنے لگا پاز کڑی بڑی امہ اور سادیا دونوں نے چھامپڑے پڑے تھے بیسے بھی اب تو میرا خود کا دل وانے لگے گا کہ نکیہ سے نیوی بلو سوٹ میں ملبوس اروہ کو دیکھ کر اس نے اس قدر زور سے کہا کہ سب سمیت اروہ کے سماعتوں میں بھی بہ آسانی یہ جملہ گز گیا کہ جس کے معنی سمجھ کر اس کی پل کے عرضوں پر سائے فغن ہو گئی تھی خیر سے کیوں نہیں لگے گا اس کی بھی وضاحت کر دو روشی بھاوی نے آنکھے پر پٹا کر پوچھا بڑے اببار ان کا جلالی روح بہت یاد آئے گا محسوم سی شکل بنا کر وہ بولا اروہ مجھے مکس کرو گی تیمور نے نجوہ کے کان میں اور علی نے سب کے بیچ کھڑے ہو کر ہمیشہ کی طرح با آواز بلند پوچھاتا اور ہمیشہ کی طرح بہت زیادہ سب سے زیادہ کہنے والی بڑے اببا کے پیچھے چھپ گئی تھی سب کے جاندار کہکو نے اس کی غبرہات میں مزید اضافہ کر دیا تھا علی نے بھرپور کیفیت میں اس کے اس روپ کو دیکھ کر ذہن و دل میں فیڈ کر لیا اور پلیز بڑی امہ چارلیس کا خیار رکھئے کہ اسے کچھ ہونے نہ پائے نہیں تو میں اس پر مر جاؤں گا اب کی بار شکیلہ روشی اور بڑی امہ چپلے لے کر اس کی طرف لپکی وہ کان پکڑتا وہ قائدہ معافیاں مانگنے لگا شلو علی عمران کہہ رہا دیر ہو جائے گی ہمائیوں بھائی نے اسے آواز دی تہمور تو پہلے ہی ڈرائنگ روم میں عمران دانش اور وقاس کے ساتھ بیٹھا تھا اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے گھاری میں بیٹھنے سے پہلے شکیل صاحب نے بیٹے کو پینچ کر سینے سے لگانے کے بعد اس کے زخمی ماتے پر شفقت سے بھرپور بوسا دیتے ہوئے دعا دی تھی کہ ایسا سفر شروع ہو گیا تھا جو علی کے بقول اب بس اختتام پذیر ہونے والا تھا منظر دو گام پر تھی چند دن دوریوں کے یہ بیٹھ جائیں تو پھر اپنے صاحبان کی جانب انہیں واپس لوٹ جانا تھا جب وہ تک کے ہوئے ازردہ اور اداس دل کے ساتھ منظفر آباد کی جانب گام زندہ تب اربا کے جانب سے اسے یہ نظم سیل فون پر مصول ہوئے تو باقی کا سفر خوشگوار ساہتوں کو یاد کرتے گزر گیا ہجر کتنا بھی کروا ہو اور دوری جیسی بھی دوری ہو چاہتے اور سبا ہو جاتی ہیں تم چاہے جائے جہاں بھی ہو میرے لئے مشکل گھڑی میں ایک بھرپور دلاسہ سا ہو وہ آٹھ اکتوبر کی ایک کام سی صبح تھی جیسے ہر رات کے بعد آنے والی صبح ہوتی بلکل ویسی ہی تو لگ رہی تھی اگر جو ذرا سا بھی اشارہ مل جاتا قانون فطرت کی ذرا سے بھی مخبر ہی ہو جاتی کہ یہ بظاہر عام سی نظر آنے والی صبح عام نہیں ہے بلکہ ایک ہالناک تباہل آنے کے لئے خموشی کا لبادہ اڑے ہوئے تو اس صبح راہے ادم صدارنے والے سخموں سے چور چور ہونے والے اپنے لئے تھوڑا سا وقت مانگ لیتے اپنے صاحبانوں کو بچانے کی تدبیر کر لیتے جو فکر معاش یا مستقبل سوانے کی گھر سے پردیسی ہو گئے تھے وہ گھروں کو تو لوٹ جائیں خود سے متعلق اپنوں کو آخری بار اپنے صورتیں دکھا تھے تہمور اس میں عادت صبح صبح جاگ گیا تھا اور اب اس کی ڈیوٹی سٹارٹ ہو گئی تھی علی کو جگانے کی جس رات وہ ہوسٹل آتے تھے وہ ساری رات علی علووں کی طرح جاگتے ہوئے اور صبح سوتے ہوئے گزارتا تھا علی اٹھو یار آج پہلا دنے کلاس میں جلدی جانا ہے تہمور کی ابتدا پیار بھری باتوں سے ہوتی تھی علی بینہ رسپونس دی یہ مزے سے سویا رہا علی بندے کا پتر بن کے اٹھ جا نہیں تو خیر نہیں ہوگی دوسرا جملہ دھمکی امیز ہوتا علی میں تھوڑی بہت قسمہ ساہٹ ہوتی ساہتی کمبل چادر وغیرہ سر تک اوڑ لی جاتی اٹھتا یا پانی ڈالو آخر میں تہمور دانت اور مٹیاں بھینج کر اس زور سے بولتا کہ علی کے علاوہ سارا ہوسٹل جاگ جاتا علی ہم ہم کر کے دوسری کروٹ لے لیتا ایسے نہیں اٹھے گا یہ آخری اور آزمودہ ہر بات تھا تہمور نے علی کے اوپر سے چادر اکھنچ ڈالی وہ بددکت تمام بستر چھوڑنے پر مجبور ہوا ابھی سالے مندی آنکھوں کو با مشکل کھولے وہ پلنگ کے نیچے سے چپل تلاشتا بولا جانتا بھی رات ساری مجھے نین نہیں آئے پھر بھی اتنی صبح جگہ دیا یہ سالے کس کو کہا تہمور نکسک سے تیار ہو گیا تھا تہمور کڑے تیوروں سے اس کے سامنے آ کر بولا تجھے تو میرا سالہ نہیں ہے کیا واشروم کا روک کرنے سے پہلے علی نے اسے مطمئن کرنا چاہا پھر تو تو بھی میرا سالہ ہوا تہمور کو لفظ سالہ حضم نہیں ہو رہا تھا کیا تہمور کو سخت صدمہ پہنچا تھا اب سٹیچو نہ بنو اور میری شرٹ پریس کر دیکھ اچھا سالہ نہیں تو میرا بھائی ہے آخری بار کر دے پھر میں خود کوشش کروں گا واشروم سے مسلسل وہ ہانک رہا تھا تہمور نے اس کے نا صرف کپڑے پریس کر دیا بلکہ جوتے بھی پالش کر کے سامنے رکھ دیا یہ دونوں کام وہ تب سے کرتا رہا تھا جب سے علی کا داخلہ ہوا تھا یہاں ارے واہ نہا دو کر وہ بائے نکلا تو سب کچھ ریڈی دیکھ کر بھی ساکتا بولا یار تجھ میں اچھا شہر بننے کے تمام گر موجود ہے اللہ پوچھے گا تجھ سے میں جا رہا ہوں اپنی کلاس میں تہمور ہاتھ ہلا تک کمرے سے باہر نکل گیا علی نے گنگوناتے ہوئے اپنی تیاری کی بالوں میں نہائیت احتیاط سے برش پھیرنے کے بعد موبائل اٹھانے کے ان باکس کھولا جہاں رات گیا اروا کا بھیجا گیا لاس میسیج موجود تھا علی نے پہلے سے پڑے اس میسیج کو دوبارہ پڑھنا شروع کیا میں حق پر یقین رکھتی ہوں کیونکہ اس کے بغیر خدا کی موجودکی کا احساس نہیں رہتا میں خدا پر یقین رکھتی ہوں کیونکہ اس کے بغیر محبت کی موجودکی کا احساس نہیں رہتا میں تم پر یقین رکھتی ہوں کیونکہ تمہارے بغیر مجھے اپنی موجودکی کا احساس نہیں ہو رہتا آئی سمجھ میری اپنی نظم ہے اوہ جانو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہے مسکر آ کر کہتے ہو اس نے سیل فون کی سکرین کو ہی کس کیا اور پاکٹ میں ڈالتا دھرہ دھر سیڑھیاں اتر گیا کلاس روم میں تقریباً سٹوڈنٹ حاضر تھے چونکہ چھوٹیوں کے بعد علی کا آج پہلا دن تھا سو سرزکی کی توجہ اس کی جانب مبزول تھی وہ پڑھائی اور شرارتوں دونوں میں شورت رکھتا تھا پروفیسرز اور کلاس کے لڑکوں میں اس کا ایک خاص امیج تھا اور ان سب کے ساتھ ساتھ اس کی بہت امپریسیو ڈیسن پرسنیلٹی سب کو متاثر کرتی تھی علی آپ نے تبلیغی جماعت جوائن کر لیا کیا حال احوال کے بعد سر نے اس کی دھاری دیکھ کر سوال کیا تو وہ اچھا خاصا جیم گیا پڑھی ہوئی شیف کو اس نے آج کے پیشن کے مطابق ترشوا لیا تھا اور کسی دھاری کے بھورے بار اس کے چہرے پر بہت سوٹ کر رہے تھے نو سر آخرت سوالیں کے لیے دھاری رکھی ہے ماشاءاللہ پروفیسر زکی بے ساکتہ مسکرائن تو شرعی دھاری رکھیں یہ جگہ جگہ پر اگھی ہوئی تو نالک رکھیں سر اس کی مگنی ہوگی ہے ٹریٹ لیں اس سے پیچھے سے اعلان ہوا تھا ارے واہ سر زکی کے مسکراہت ہسی میں بدل گئی آپ نے تو ترقی کر لی محمد علی ٹریٹ تو لازمی دینا پڑے گی اسے حقیقتن شرم آگئی تھی جس لڑکے نے یہ اعلان کیا تھا پیچھے مڑ کر علی نے اسے تجھے تو بتاؤں گا بچو کہا چلیں ٹریٹ ہم مجھ سے کھا لیں گے بہلے آج کل لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں سر زکی کے کہنے پر تمام سٹوڈنٹ مکمل طور پر ان کی جانے متوجہ ہو گئے سر نے بسم اللہ پڑھ کر آغاز کیا ابھی وہ لیکچر کے ابتدائی نقاطی سمجھا رہے تھے جب زمین اچانک دھردڑانا شروع کر دیا یہ کیا ہو رہا ہے کئی سے آواز آئی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے آسمان زمین پر گر رہا ہو یا زمین آسمان سے گلے ملنے لگی ہو حیوتناک سی آوازیں تھی سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں تھا دروازے کے پاس بیٹھے لڑکوں نے اٹھ کر باہر کے جانب دور لگا دی کسی کے ہاتھ یہ موقع بھی نہ آیا سب کچھ پناہ ہونے سے پہلے علی کے الگ سے یا اللہ نکلا تھا زمین جھولے کی مانی دھیل رہی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے قیامت آگئی ہو زمین کا دھردڑانا اس قدر زور زور سے تھا کہ دیکھنے والے خوف کے مارے باہر بھاگنا شروع ہو گیا دمور کی حسیاتی مفلوج ہو گئی تھی ہوشو خورت سے کھونے سے پہلے اس کے ذہن میں اتنا تھا کہ زلزل آیا اور بہت خوفناک اور یہ کہ وہ مر رہا ہے ہائی اللہ چیئر پر بیگ کا معاینہ کرتی عروج فارن اپنی جگہ سے اٹھی تھی بیگ اور بکس تک زمین بوز ہو گئی کیا ہوا اور وہ رائٹنگ بورڈ پر کوئی چیئر لکھنے میں مشغول تھی اس کی ہائی اللہ سنی تو فوراں متوجہ ہوئی یہ چیئر بڑے زوروں سے ہل رہی ہے قسم سے اس کا چہرہ ہونک ہو رہا تھا مزاک نہ کرو اور وہ بھی اتنا بودھا اور وہ ہاتھ ہوا میں لہرا کر دوبارہ اپنی سرگرمی میں مشغول ہونے لگی کہ عروج نے اسے بازو سے پکر کر کرسی کی طرف گینچا میں کیوں مزاک کروں گی تم دو منٹ کے لیے بیٹھ کر تو دیکھو وہ اچھی خاصی رونکی ہو کر بولی اب کیا عروا نے سنجید کی سے اس کی جانب دیکھا نہ بابا کیا خبر جنوں کوئی عروا نے پھر بھی بیٹنے سے انکار کر دیا ماں کلاس کی دوسری لڑکی ابھی متوجہ ہو گئی ابھی زلزل آیا تم لوگوں نے محسوس کیا ہاں سچ میری کرسی ہیل رہی تھی میں خود ہیل رہی تھی ایسے یہ زلزلہ مجھے فرس ٹائم محسوس ہوا اس کی شدت زیادہ تھی اچھا سب کے کمنٹ سن کر عروا حیران سی ہو گئی مجھے تو بالکل بھی پتہ نہیں چلا میڈم کرات انگلیش کا پیریل لے رہی تھی جب اچانک یہ چپ ہو گئی تیسی رو میں بیٹھی نجوہ نے سر کرسی کے ہتھی پر ٹکا دیا تھا اچانک اس کی طبیعت خراب سے ہونے لگی تھی آنکھوں کے آگے اندیرہ چانے لگا میڈم اسے برداشت نہ ہوا تو زور سے بکارا میڈم نے اس کی جانب دیکھا تھا میڈم پلیز میں باہر جاؤ مجھے چکر آ رہے ہیں پیٹھے صرف آپ کو چکر نہیں آ رہے ہیں پوری کلاس کو آ رہے ہیں ابھی ابھی زلزلے کا چھٹکہ آیا ہے میڈم کی بات سن کر وہ حیران رہ گئی واقعی زلزلے کے چھٹکے سے اس کا سر چکرانے لگا تھا پھر تو ہر لڑکی یس میڈم ہمیں بھی فیل ہوئے ہوا ہے کہنے لگی اگلے چند منٹ زلزلے پر گفتو شنید کرنے کے بعد میڈم نے دوبارہ بکھول کا لیکچر دینا شروع کیا تہائی گھو پندیرے میں آنکھیں کھلے تھی کیا میں مر گیا ہوں میں قبر میں ہوں اپنے اوپر نیچے آس پاس مٹی ہی محسوس کر کے پہلا خیال زین میں ہی آیا اور حقیقتاً زخم زخم ہوئے وجود میں سنچنی دڑا گیا کیا ہوا تھا شاید نہیں یقیناً قیامت آئی تھی تب ہی تو تب ہی تو میں قبر میں پڑا ہوں تکلیف بے حساب تھی جسم کا عزو عزو دکھ رہا تھا ناکان آنکھ کے سب میں مٹی ریت گز رہی تھی اور اسے اتنی ہی دیر خود کو یقین دلانے میں لگی کہ اس قیامت کے آنے کے بعد اس قدر بھاری مربے تلے دبے ہونے کے باوجود بھی وہ زندہ ہے سوچ رہا ہے بول سکتا ہے اپنی زندگی اور اپنے اوپر آئی تباہی محسوس کر رہا ہے اس کے ذہن میں واقعات تازہ ہو رہے تھے صبح کے نو بجے تھے شاید یا چند منٹ باقی تھی نو بجنے میں سر لیکچر دے رہے تھے جب قیامت آئی اس ہولناکی کے ذہن میں آتی اس نے آنکھیں میچ لی دل اندر اندر سے سک رہا تھا اس پر تو اتنی نقاحت چاہی ہوئی تھی کہ رونے کے لیے بھی آنکھیں طاقت کھو چکی تھی کافی دیر تک یوں بے ہی سو حرکت پڑھا رہنے کے بعد اس نے سوچا کہ عذیت برداشت کرنے سے بہتر ہے خود کو اس ملوے سے نکالنے کے لیے خود ہی ہاتھ پیر مارے جائے اس لمحے اگر اس کے ذہن میں آ جاتا کہ وہ ساتھ آٹھ فٹ سے بھی زیادہ نیچے بہت نیچے ملوے تلے دبا ہوا تو شاید نہیں یقیناً عمت آر بیٹھتا اور مرنے کوئی ترجی دیتا لیکن چونکہ وہ بے خبر تھا تو عمت پکڑ کے اپنے بازو اور ٹانگوں کو اعلانا چاہتا تو بے اقتیار گراہیں اس کے موت سے نکل گئیں اسے یہ محسوس ہو گیا تھا کہ اس کے نیچے بھی ایک انسانی وجود تھسا ہوا ہے کون ہے میری آواز آرہی ہے کون ہے جواب دو اس کی قرار شاید اس پہانک خاموش طریق قبر نمہ ملبے میں کسی تک پہنچ چکی تھی کہ انتہائی تکلیف دیواز میں یہ چند الفاظ بقفی کے بعد ادا کیے گیا حمد مجتمع کر کے اس نے جواب دیا تھا میں تیمور سر میں زندہ ہوں جو آواز آئی تھی وہ پروفیسر تاری کی تھی جو اس تحشتناک اللہ میں سے پہلے انہیں پڑھا رہے تھے شکر ہے پروفیسر تاری اسے قدرے فاصلے پر ملبے کا تھیر بنے پڑے تھے سر میں ریاض پاس اور بھی ہیں تیمور کے کہنے پر پروفیسر تاری نے ہی وقفے وقفے سے پوچھ کر سب کی زندگی کی نشان دائی چاہے اور یہ بات تیمور اور سر دونوں کے لیے باعث ایک خوشی ثابت ہو کیونکہ ہمرا ملبے کا حصہ میں نے تقریبا پانچ سٹوڈنٹ زندہ تھے اور پانچوں ہی خود بول کر اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیا تاتا کہ جو تیمور کے نیچے دبا پڑا تھا وہ بھی زندہ تھا مجھے لگتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا ہمیں خود کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا سر کی اس بات پر تیمور نے عمت یکچا کر کے خود پر گری بھاری الماری اٹانی میں پہل کی تھی مگر یہ صحیح بے سود لگی الماری بے انتہائی وزنی تھی اس کے نیچلے دھر پر گری ہوئی تھی اس کے جسم میں طاقت کا نام و نشان نہیں تھا وہ چند ہی لمحوں میں ہام گیا یہی اشر دوسرے لڑکوں کے ساتھ ہوا تھا ایک جگہ سے کوئی ایک چیز اٹھائی جاتی تو دوسری بھاری شہ اس جگہ پر گر جاتی ایک چیز کے اٹانے سے کہیں چیزیں آن گرتی پروفیسر کے پیروں کے اوپر انتہائی بھاری اور بڑی پتر نمہ کوئی شہ گری تھی وہ اس کو یوں بھی ہٹانے کی پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ پیروں کو چھوڑ کر ساری کی ساری ان پر آن گرتی غرض یہ کہ خود کو آزاد فیدہ میں نکالنے کی یہ کوششیں بیکار جاتی رہیں تیمور مسلسل خود پر موت کا پیام بنی الماری کے ہٹانے کی تگو دو میرا نتیجتن اس کے زخمی بازو شل ہو گیا اللہ بیار و مددگار انہوں نے بلاخر خود کو اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا نجوہ اور اروا ڈیڑھ بجے کے قریب گھر آئی تو سب ہی نجوہ لوگوں کے پورشن میں جمعاتے سب حد سے زیادہ فکر مندور اور رنجور نظر آ رہے تھے ہمیں آج تو نو بجے کے قریب جلزرہ آئے تھا میری پرینڈ نے سب نے محسوس کیا اس نجوہ کے تو سر میں چکر آ گئے تھے ایک مجھے کچھ پتا نہیں چلا آتے ہی اروا شروع ہو گئی تھی لیکن کسی نے توجہ ہی نہیں دی خیریہ تو ہے بھابی سب گمسم کیوں ہیں نجوہ نے پاس سے روشی بھابی کو پکڑ لیا ان کی آنکھیں بھی سرک ڈوروں سے بھری ہوئی تھی تم لوگوں نے دیکھا نیا جلزرہ آیا ہے ہاں تو بیشتر اس کے کہ وہ جواب دیتی بڑی اممہ نے انہیں پکار لیا وہ ان کے پاس چلی گئی لیکن ان دونوں کا تجسو سگلے چل لمحوں میں دور ہو گیا گھر کے مردوں میں ہمائیوں بھائی نے بھاگ دور مچائی ہوئی تھی کبھی باہر جا رہے تھے کبھی آ رہے تھے بڑے ابا شکیل صاحب اور جمیل صاحب تو کوشش کے باوجود بھی چہرے سے حوضہ پریشانی چپانے ہی پا رہے تھے ہمائیوں بھائی بار بار موبائل پر علی اور تیمور کا نمبرز ڈائل کر رہے تھے لیکن دونوں کے موبائل خاموش تھی لمحے لمحے بعد وہ یا بابر بھائی کی کور رسیب کر رہے تھے یا پھر انہیں خود کر رہے تھے ان دونوں کے نہ تو موبائل پر کانٹریکٹ ہو رہا ہے اور نہ ہی ویسے کچھ پتہ چل رہا ہے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ رابطے کی صورت کہاں سے نکالے اب کی بار وہ سب کے بیچ بیٹھ کر بابر بھائی سے کہہ رہے تھے ٹھیک ہے لیکن تم اپنی کوشش جاری رکھو میں یہاں سے خود بھی مسلسل کوشش میں ہوں موبائل آف کرنے کے بعد ایک تواتر سے گر رہے تھے ان کے کہنے کی دیر تھی شاکیلہ اور سادیا دونوں آنسو چلکاگ بیٹھی اوہو امی چاچی پلیز حوصلہ رکھیں یوں آنسو بہانے سے کیا وہ آپ کے آنچ سامنے آ جائیں گے جتنا ہو سکے ان کی خیریت کے دعائیں مانگیں جو کرنا چاہے وہ نہیں کر رہی اور آنسو بہا رہی ہیں ہم آئے اور بھائی سمجھاتے سمجھاتے غصے میں آگے ان کا غصہ بھی بھیجا نہیں تھا دس بجے سے ڈیڑھ بجے تک یہ سننے کے بعد کہ کشمیر میں زلزلے کی نویت شدید ترین تھی اور یہ کہ تمام عمارتیں ہمرات تعلیمی ادارے کے منحدم ہو گئی ہے وہ جیسے ایک ٹانگ پر بھائیوں سے رابطے کی کوشش میں مصروف ہو گئے تھے اسلامباد میں مارگلا ٹاورز کے گرنے کے بعد بابر بھائی کی وہاں موجود کی سے بھی شدید ترین پریشانی تھی یہ تو انہوں نے خود ہی گھر پون کر کے اپنی خیریت کی اطلاع دی تو ان کی جانب سے اتمنان ہوا مظفر آباد کے بارے میں تو یہ تک کہا جا رہا تھا کہ اس کا رابطہ دوسرے کسی بھی علاقے سے منقطع ہو گیا اس وجہ سے بھی دل میں وسوسے جاغوزی ہونے لگے تھے پلیز اب روئے گمت میں جا رہا ہوں کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی دعا کریں بس یہ کہتے ہوئے خود بھی پریشان ہوتے ہمائیوں گھر سے باہر نکل گئے زلزل آیا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا اور بابندیشوں کا شکار ہوئی تھی اللہ میہ تیمور بھائی اور علی خیریہ سے ہو یا اللہ میہ پلیز باقی گسارہ ٹائم اس کا یہیں دعائیں کرتے گزرا ہمائیوں بھائی کہہ رہے تھے پریشان مت ہو مگر میڈیا مظفر آباد اور دیکھر تباہ کون علاقوں کی ایسی ایسی خبریں چنا رہا تھا پتہ نہیں کیا ٹائم ہو رہا تھا اس قبر جیسی تاریخی خاموشی اور گھٹن والی جگہ پر دفن ہوئے اس بات کا اندازہ کہاں ہو سکتا تھا تیمور نے خود کو اس ملبے سے نکالنے کی اتنی سرطور کوشش کی تھی کہ آخر میں اس قابل بھی نہ رہا کہ خود کو عرکت دے سکے صورتیں پڑھو اللہ کو یاد کرو ہمت نہ ہارو پروفیسر یہ چند الفاظ اتنی مشکل سے ادا کر پائے کہ سب کو اندازہ لگانے میں دکت نہ ہی کہ وہ یقینا سانس کھینچ کھینچ کر بول رہے تھے اس تاریخی میں اس قبر میں بے حصو عرکت پڑے نہ جانے انہیں اور کتنی دیر ہو جاتی کہ تیمور نے پوری جان سماعت بنا گئے محسوس کیا جیسے ملبے کے ڈھیروں کے اوپر کوئی موجود ہو مختلف آوازیں آ رہی تھی بولنے کی اٹھا پٹاکے تیمور میں نئے سرے سے توانائی بڑھنے لگی ملبے کا انبار کم ہونے کے باعث آوازیں اب جا کے قابل سماعت ہوئی تھی گویا گویا زندہ بچے نکلنے کی امید پیدا ہو گئی تھی یہ خیال ہی جان پری تھا یوں اس ملبے کے نیچے دبے ان چار پانچ لڑکو اور پروفیسر نے اپنی پوری قوت بروہ کار لاتے ہوئے باواز بلند کہیں بار کا ہم زندہ ہیں ہم زندہ ہیں ہم یہاں اندر ہیں اور شاید غیبی مدد کا ہی سہارہ تھا کہ ان کی آواز اوپر ملبہ اٹانے والے سٹوڈنٹس تک پہنچ گئی کیونکہ اوپر کھلبل ہی مچ گئی تھی یہاں کوئی دبا ہوا ہے اور وہ زندہ ہے ہری اب جلدی کرو جلدی کرو جتنی جلدی ہو سکے یہ سب اٹھاؤ یہ اور اس قسم کی بہت ساری آوازیں الچل مچا گئی تھے اور پھر یقیناً کوشش تیز ترین کر دی گئی ہوگی لیکن یہ کام ان چند بچے کچھیں کمزور خوف زدہ سٹوڈنٹس کے بعد سے بہت آگے کا تھا یہ بھی ان کی عمت تھی کہ انہوں نے اپنے زورے بازو پر اتنا کچھ اٹھا کر بہت سی جگہوں کا صفائے کر کے لاشی اور زندگیاں باہر نکالی تھی نو بجے سے دبے نوجوانوں کو مستقبل کے مہماروں کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اب سورج جھل چکا ہے مغرب ہونے لگی اور وہ تن تنہا میں مظفر آباد قبرستان بن گیا حکومتی داروں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ کشمیر میں زلزلہ کیا کچھ نگل چکا ہے شہر کے شہر گاؤں کے گاؤں حکومت اور میڈیا ابھی صرف مارگلہ ٹاورس تا کی محدود تھے وقت کیا اور ہے یہ معلوم نہیں تھا ہاں اتنا ضرور ہوا کہ اب سانسے بے وفائی کرنے پر آگئے تھے ایک لڑکا تو بقاعدہ چیک کر بولا تھا کہ بس میری زندگی اتنی تھی کوشش سب نے ان کی اس بات پر عمل کیا تھا سانسے روک روک کر لینے لگے تھے جیسے کسی چیز کی قلت ہو جاتی ہے تو پھر اس چیز کا زخیرہ کر لیا جاتا ہے یہی حال ان کا عورہ تھا وہ سب اپنی سانسے زخیرہ کر رہے تھے زیادہ سے زیادہ دیر تک حیات سمالے رکھنے کے لئے مگر کب تک چندی لمحوں میں یہ تکلیف دیکھئیقت منقش ہونے لگی کہ ان کی سانسے بھی دھوکہ دینے لگی ساتھ چھوڑنے لگی دل ٹھٹ رہا دینے والی سوچوں میں وہ سب گھر گئے تھے صبح سے دن ڈھلے اور مغرب تک اس قدر زائد ملوے تلے دبے رہنے والے ابھی بھی مایوس نہ ہوتے تو پھر کپ ہوتے یہ بھی ان کا جگر تھا کہ وہ سانسوں کی بجت کیے کہ یہ اتنے ٹائم تک زندہ رہے تھے لیکن اب سب ختم ہونے چلا تھا عمر کی نگدی شاید اتنی تھی جبھی تو پرفیسر تاریخ کی گلوگی رواز آئی تھی کلمہ پڑھ لو سب کلمہ پڑھ لو دیمور کا دل یکتم بند سا ہونے لگا کیا وہ مرنے جا رہا ہے بہت ظالم سوال تھا اور جواب اتنا ہی سفاغ اس زندہ میں پڑھا ہر نفس یہ جانتا تھا کہ موت براک ہے اس سے پردہ پوشی نہ ممکن ہے اسے ہر حال میں ہر جگہ بغیر کسی ریائط کے آنا ہی آنا ہے سو وہ آ رہی تھی مگر یہ کوئی ان کے دلوں سے پوچھتا کہ جس کی یہ تمنہ تھی نہ توقع ایسی موت جو آفت کی صورت میں نازل ہوئی اور لمحہ و لمحہ عذیتیں دے کر خوف زدہ کر کے اب گلے ملنے لگی تھی ایسی موت کب کون چاہتا ہے اور نہ ان میں سے کسی نے چاہی تھی جب ہی نہ محسوس انداز میں پہلے تیمور کا دل دھاڑیں مار مار کرویا پھر اس سے واضح لگا کہ اس کی آنکھوں سے گرم پانی بے کر ریت مٹی میں جذب ہو رہا اسے ہی شدت سے اپنی بیچارگی اپنی لاچاری بری لگی علی کی سلامتی کی دعا کرتے ہو اس نے سکتی سے آنکھیں میچ لی تھی باہر کی فضاء سے تھنڈی ہوا کا جھونکہ آتے ہی تیمور کی آنکھیں پہ ساختہ واہ ہوئی نہ قابل یقین چند ساتھیں اس نے یوں ہی لیٹی لیٹے سمجھنے میں گزار دی کہ کیا وہ زندہ ہے اور زندہ سے باہر نکل رہا ہے جب سمجھ میں آ گیا تو احساس تشکر سے روان دوان گونج اٹھا کچھ یہیں کیفیوت اس کے امراء پڑے مایوس دلوں کی بھی ہوئی تھی ملبہ اٹھانے کے باعث فتری روشنی کی ہلکی سے چلک تاریخی میں ان کے لیے امید کا دیا ثابت ہو رہی تھی تیمور بے حصو ارکت ایک ٹک اسی روشنی پر نظریں ٹک آئے رہا یہاں تک کہ وہ روشنی کا سفر آسان ہوتا گیا یہ جان کر کے اندر زندہ وجود دھسے ہوئے ملبہ اٹھانے والے لڑکوں کے ہاتھوں میں تیزی آگئی اتنی کی دس بجے تیمور اور پروفیسر تاریخ کھلے آسمان کو دیکھنے میں کامیاب ہو گئے تھے لیکن ابھی تک وہ اسی پوزیشن میں لیٹے ہوئے تھے انہیں باہر نکالنے کی تگو دو کرنے والوں میں سے ایک سفدر تھا جو ایوننگ کلاسز میں پڑھتا تھا وہ اردگرد سے مختلف چیزیں اٹھاتا اب تیمور پر سے علماری علماری اٹھانے کا سوچ رہا تھا جب تیمور نے بلا تاخیر اس کی شکل پہچانتے ہی بے سبری سے پوچھا تھا سفدر اس کی آواز کام پرہی تھی علی جس قدر بے سبری کا مظاہرہ تیمور نے کیا تھا اسی قدر رنجیت کی کے ساتھ سفدر نے آنکھوں کے آنسو چھپاتے ہوئے سر جھکا لیا تھا اور تیمور کو لگا سر سے پیر تک اس کے جسم میں سے جان نکل گئی ہے پھر بھانجے کا فون آیا ہے ابھی چند لمحوں پہلے وہ خیر خیریت سے اور وہ بتا رہا ہے کہ تیمور شاید زندہ ہے لیکن علی اسی ٹائم میں فوت ہو گیا تھا یہ اندوہ ناک خبر مغرب کے بعد ہمائیوں بھائی کو ان کی کالونی کے جعفر صاحب نے دی تو وہ کتنی دیر تک یہ اخلق ختم ہو گئی تھی علی اور بہت سے دوسرے لڑکوں کے ڈیٹ بوڈیز ہی تو سمالی ہوئی ہیں میرے بانجے اور چند اور لڑکوں نے میں کیوں تمہیں غلط اطلاع دوں گا ان کے کندوں پر ہاتھ رکھ کر چافر صاحب نے اداسی سے کہا ہمائیوں بھائی ہارے ہوئے جواری کے مانے گھر لوٹے تھے اور آتے ہی واشنوں میں گز کر انہوں نے بابر بھائی کو یہ روح پر سا خبر دی تو دوسری طرح وہ فوراں آپ دیتا ہو گیا تم اب فوراں یہاں ہو اور کشمیر جانے کی تیاری کرو تیمور اور علی کو واپس تو لے آئیم بابر بھائی نے گلوگیر لہجے میں کہا چی اچھا کہہ کر ہمائیوں نے فون بند کر دیا پھر جس کس طرح سے وہ گھر والوں کو مطمئن کر کے اسلامباد کی طرف روانہ ہوئے یہ وہ جانتے تھے یا ان کا دیر سو بہانے کرنے پڑے تعویلیں دینی پڑی پھر بھی کوئی مطمئن نہ ہوا تھا وہ سب کو مہوے انتظار چھوڑ کر اسلامباد آگئے گیارہ بجے تیمور نے ان کے موبال پر کال کر کے انہیں سکون کی ہلکی سی ڈوس دی تھی بھائی آپ فوراں یہاں پہنچنے کی کوشش کریں میں ٹھیک ہوں لیکن علی علی ہمیں چھوڑ گیا وہ اتنی زور زور سے اچکیاں لے رہا تھا کہ ہمائیوں بھائی کے آنسو بھی رواں ہو گئے برداشت ختم ہو گئی تھی کتنی دیر سے وہ یہ گھم اکیلے سے اے جا رہے تھے اب تیمور کا فون آیا تو وہ بھی رو پڑے آپ تین عدد تابوت ساتھ لائیے گا ڈیڈ بوڈیز کی حالت ایسی نہیں کہ انہیں ایسے ہی لائے جائے جلدی بھائی پلیز جلدی یہاں بھی ابھی موت کے سائے منڈلا آ رہے ہیں ہمائیوں بھائی اس ذینی کیفیت میں نہیں تھے کہ اسے حسلہ دیتے فون بند کرنے کے بعد بابر بھائی کی امرائی میں وہ اس بھاگ دور میں لگ گئے دونوں بھائیوں نے اپنی مدد آپ کے طے سفر کا آغاز کیا تو شاید ان کی یہیں ادا باری تالہ کو بھاگ گئی ایک ٹرک کشمیر سائٹ پر جا رہا تھا بابر بھائی نے مدد کی درخواست کی اس نے خندہ پیشانی سے اپنی خدمات پیش کر دی یوں تین تابوتوں کے امرائی دونوں بھائی قبرستان ہوئی زمین کے جانے مہوے سفر تھے تیمور کو اٹھا کر علی کی ڈیڈ باڈی کے پاس لے جایا گیا کہ جو وہیں گراؤنڈ میں تھی چار اطراف منہ دم شدہ امارتے تھی یوں لگ رہا تھا جیسے یہاں زنگی نے کبھی دیرے ہی نہ جمائے ہوں بس کھندر ہی ہو یہاں علی کو دیکھتے ہی تیمور کا دل پھٹسا گیا وہ اس کی ڈیڈ باڈی سے لپٹ کر زہر و کتار ہونے لگا یار علی یہ کیا کیا تو نے میرا ساتھ چھوڑ دیا مجھے اکیلا کر دیا اتنا بے وفا نکلا تو اتنا جلد باز نکلا تو اچھا نہیں کیا تو نے میں اکیلا گھر کیسے جاؤں گا سب کو کیا کہوں گا میں علی کو وہیں کہیں گم کر آیا ہوں چاچی کو کیا جواب دوں گا چاچا کا سامنا کیسے کروں گا مجھے اتنی مشکل میں ڈال گیا تو اس کا ایک اکلا اس پاس کھڑے سٹورنٹس کی آنکھیں نمناک کر گیا سب زہروں کتار رو رہے تھے بڑا بہادر بنتا تھا بڑا مان تھا تجھے اپنی زور آوری پر بس یہ ہے تیری بہادری اتنا نفیس جان نکلا تو کیوں علی کیوں اسی لئے صحیح کہہ رہا تھا آخری بار شرٹ پریس کر دے تو آنکھیں کھول میری طرف دیکھ میں وعدہ کرتا ہوں ساری زندگی تیرے کپڑے اس طریق کر دوں گا جوتے پالش کر دوں گا اس نے جنجوڑ جنجوڑ کر علی سے کہا تھا پھر اس کے سینے پر سر رکھ کر بلند آواز میں روتا رہا یہاں تک کہ گلہ بیٹھ کے آنسو ختم ہو گیا سر اٹھا کر اس کا زخم زخم چیرہ باہو میں بھر کر تیمور نے سری لاتے ہوئے تاثف سے کہا تیری شرارتیں کرنے والی عادت کبھی ختم نہیں ہوگی تم مزاگ کر رہا ہے نا میری بزدلی پر ہسا ہے نا ہر وقت مجھے ڈر پوک کہتا ہے اتنا گناہونا مزاگ کر کے تم مجھے ڈرہا رہا ہے نا بس اب ختم میں ہار گیا تم جیت کیا اب تم اٹھ جا اللہ کا واسطہ ہے مجھے تنگ کرنا چھوڑ اور یہ اتنے زخم بھی لگا لیا خود کو اسے واپس لٹا کرتا ہے مور پاگلوں کی طرح اس کا خون علود چہرہ ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے بولا کمال کا ایکٹر ہو تو یار اگر بڑے ابا بڑی اما چاچی سب دیکھ لینا تو تیری چھترال لگا دیں گے چلٹ بہت ہو گئی اٹھنا اپنے زخم اور تکلیف سے بینیاز وہ علی گنتے کا نیم پاگل ہوا جا رہا تھا میں اکیلے گھر جاتا ہوں اچھا لگوں گا کیا پہلے کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم جدا جدا کہیں جائیں میری صبر کا امتحان نہ لے آنکھیں کھول دے آنکھیں کھول نہیں تو مار کھائے گا سچ کہہ رہا ہوں میں زور زور سے ماروں گا تجھے تیمور علی اب کبھی نہیں آ سکتا تمہیں اپنے گھر اکیلے ہی جانا ہوگا یہ تمہیں چھوڑ کر چلا گیا مر گیا سن رہے ہو نا یہ مر گیا قریب کھڑے گل شہنے اسے جھوڑ کر اس کے دماغی آلک کو صحیح کرنے کی کوشش کی تیمور نمناک آنکھیں لیے اسے دیکھنے لگا پھر نظر علی کے ساکت جسم پر جمع دی اور کتنی دیر تک اس کا لہو لہو وجود دیکھتا رہا دل میں نقش کرتا رہا آنکھیں ایک بار پھر لباب بھر گئی یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ علی مر گیا اس کا سنگی بھائیوں سے بڑھ کر پیارا میار دوستی پر پورا اتر کر دوستی کے ہر تقاضے پورے کرنے والا چلا گیا ہمیشہ ہمیشہ کیلئے دل کار کر دو لکت کر دینے والا صفاق حقیقت تھی تیمور گھٹی گھٹی سسکیاں لیتا اسے چومتا رہا اس کے خون علود بال ماتے پر سے اٹا تارا it's not fair it's not fair تم نے اچھا نہیں کیا ہم سب مر جائیں گے تیرے بغیر تو ہی تو سب کے جینے کی وجہ تھا چاچا چاچی تیرے انتظار میں آنکھیں بچائمہ وقت انتظار کرنے والی بہنیں اور اربا ہم سب کے لئے زندگی بے مائنی کر گیا تو سب کچھ تیرے دم سے ہی تو تھا خوشیاں رہن کے سب فنا ہو گئے ایک تیرے جانے سے دنیا تاریخ ہو گئی it's not fair جانے میں اتنی جلدی کیوں کی یہ بھی نہ سوچا تجھ سے متعلق تیرے نشریشتے ناتے تیرے بعد کیسے رہیں گے اچھا نہیں کیا تُو نے تیمور تم گھر بات کر کے اپنی خیریت کے اطلاع دے دو وہاں سب انتظار کر رہے ہوں گے فون یہ لو اس کے کسی یونیورسٹی فیلو نے اپنا موبائل اس کے جانے بڑھا کر اس کا دھیان بٹھانا چاہا علی پر سے نظریہ اٹھا کر اس نے موبائل لے لیا اور یہ سوچ کر کے وہ گھر میں علی کے مطلق کیا بتائے گا اس کا دل حد سے زیادہ بھر گیا دل کی تکلیف اب کم نہیں ہونی تھی تا عمر رہنی تھی سو گہری سانس کیجھ کر اس نے امائیوں کے سیل فون کا نمبر ملا اور یہ اندوہ ناک دل خراش خبر دینے کے بعد موبائل دوبارہ لڑکے کے حوالے کر دیا رات بہت بیانک ہو رہی تھی زمین نے تھرا کر امارتیں مسمار کر دی تھی انسانی جانے نکل گئی تھی پتہ نہیں انسانوں کے گناہوں کی سزا تھی یا اللہ نے اپنی وجودگی کا احساس دلانے کے لیے کوئی تنبیہ دی تھی اپنے گروپ میں سے وہی بدقسمت تھا جو اس وقت کھلے آسمان تلے گراؤنڈ پر بیروہ جودوں کے ساتھ بیروہ ہوا پڑا تھا علی کی باڈی تو ابھی اتنی خراب یہ بہت زیادہ زخم خوردہ نہیں ہوئی تھی لیکن اس کے قریب رکھی امران جی سے سب اٹکی ہوئی تھی پورا سر الگ ہو رہا تھا دانش کی لاش بھی ناقابل شناک تد تک زخمی ہوئی تھی وہ رات تیمور کی زنگی کی قاتل ترین رات تھی موت موت پکارتی ہوئی رات انسانی زندہ وجود کی بھو سون کر انہیں مردہ کرنے والی رات خدای آفات ایک طرف پورے شہر کا مواصلاتی نظام تباہ و برباد اور بجلی بھی غائب جہار جانب ہندیرہ ہی ہندیرہ پھیلا ہوا تھا آسمانی بجلی چمک تھی تو قبرستان بنی زمین نظر آنے لگ جاتی یہی نئی زلزلے کے جھٹکے متواتر لگتے رہے زمین ابھی بھی غیض و غضب کا شکار ہو رہی تھی مگر اب ہمارتے تو بچی نہیں تھی کہ مسمار ہوتی بھوک پیاس کتنی دیر سے وہ سب زنگی کے جانب پرٹنے والے ان دونوں حاجات سے بے پرواہ پڑے تھی حاجت محسوس ہو بھی کیسے سکتی اوپر سے بار بار شہر کی فضاء میں یہ اعلان گونج اڑتا مظفر آباد کا رابطہ کٹ گیا ہم تنہا رہ گئے ایک بار اعلان ہوا دریائے نیلم میں تودہ گر گیا چند لمحوں میں سارا شہر پانی پانی ہو جائے گا دہمور بے حص اور بے نیاز بنا پڑا رہا اسے صرف اور صرف ڈیڈ وازیڈی کی فکر ہو رہی تھی آس پاس علی کے الفاظ گونجتے محسوس ہو رہے تھے ہماری بھاری گناہوں کی سزاؤں میں کسی آفت کی صورت میں مل کر رہے گی جو کچھ ہو رہا ہے وہ خلاف فطرت ہو رہا ہے اسے واپس درست سمت لانے کیلئے اللہ اپنا کہر دکھا کر رہے گا کوئی عذاب لاکر رہے گا تہمور کی سزکیاں گونجنے لگی تھی جنہ اہل حکمرانوں کی غلط پولیجیوں کی وجہ سے علی عذاب اور آفت کی پیش گوئی کرتا تھا ملکی حالات مسلمانوں کی زبو حالی ہندو اور یہودیوں سے میل ملا پر کرتا تھا وہ اب زلزلے میں لکمہ اجل بن گیا تہمور کی سزکیاں یہ سوچ کر بند ہوتی گئی یا الہی اتنے بھاری گناہ ہو گئے تھے ہمارے کہ ہمیں صفحہ استی سے مٹانے پر تو آ گیا روتا رہا کرلاتا رہا تڑپتا رہا زندہ بچے جانے والے باہمت اور حوصلہ مند سٹورنٹ سے ملبہ ہٹاٹا کر زکمیوں اور ڈیٹ بوڈیز کو نکالنے کی تگو دوں میں لگے ہوئے تھے کل تک ہستا بستا شہر آج اجڑ گیا تھا خاندان کے خاندان زمین میں دب گئے تھے بیٹا بچا تھا تو باپ مر گیا تھا اور جو باپ زندہ رہا تو بیٹا دائی اجل صدہار گیا تھا یہ زلزلہ نہیں قیامت تھی اور اگر قیامت نہیں تھی تو پھر قیامت اور کیسی ہوگی وہ رات عذابِ الٰہی سے پناہ مانگتے گزری تھی بابر اور رمائیوں کے آنے سے پہلے پاک فوج کے نوجوانوں نے اس ویرے تک رسائی حاصل کر لی تھی بابر اور رمائیوں اس لمحے وہاں پہنچے جب وہ ایک بڑے کو بازو سے پکڑ کر جھنجور جھنجور کر کہہ رہا تھا کہ وہ روئے زور زور سے روئے کیونکہ اس بڑے نے خود ہی اپنی ہاتھ دو گڑا خود کر اپنا جوان بیٹا اس میں دفن کیا تھا اور غم کے انتہا کے باعث صدمے کے زیرے اثر ساکھی تو جامد ہو گیا تھا تیمور کے اس باویلے پر کہ دیکھو میرا کزن مر گیا میں رو رہا ہوں تم بھی رو تمہارا تو بیٹا مرا ہے نا بوسی کے سینے سے دھاڑے مار مار کر اتنا رویا کہ قریب کھڑے باقی لوگ بھی آنسو بہانے لگے آٹھ اکتوبر کے بعد چوتھے روز تین نوجوانوں کی زخم کھوردہ نیش ان کے شہر لائے گئی جہاں زلزلے کے بعد سے اس لئے سوگواریت چھائی ہوئی تھی کہ جانی نقصان شدید ترین ہوا ہے اب اس لئے شہر کی فضا خضا رسید ہو گئی کہ اس کی اپنی گود میں پلنے والے بھی سانی میں جاں گوا چکے تھے عمران اور دانش کی ڈیڈ باڈیز برسہ کے حوالے کر دی گئی تھی عمران کا ایڈمیشن انہیں ہوئے محض چند ماں ہوئے تھے اس کے گھر والوں پر تو قیامت ٹوٹ پڑی اوپر تو اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ گھر والوں کو اس کا آخری دیدار تک نہیں کرایا گیا شہر کی مساجد میں محمد علی عمران دانش کی فوت کی اور نماز جنازہ کے اوقات کا اعلان ہوا تو لوگ جوگ در جوگ ان جنازوں میں شرکت کرنے کے لئے گئے جو لوگ ان تیروں میں سے کسی کے کچھ بھی نہیں لگتے تھے وہ بھی ان امباد پر آنسو بہا آئے اجتماعی ثانیہ تھا اجتماعی امباد ہوئی بہت سو کوئی اجتماعی قبر ملی سو آنسو پوری قوم نے مل کر ہی بہا ہے اتنی ڈھیر ساری امباد کا غم پوری قوم نے مل کر منایا تھا لگ الگ نہیں اور آج دیوار نوحہ کنا تھی علیہ علیہ چارلیس کی استراب بھری رکت تمیز بکارے سن کر فضائیں بین کر رہی تھی آتی بہارے مو موڑ چکی تھی وہ جو پیارا شخص تھا جو نوائے عزیز تھا جس کے ہونے سے بادے سباہ کلکل آتی محسوس ہوتی تھی جس کی خاموشی بھی سازے زنگی لیے ہوتی تھی مڑھروں خاموشیوں کا ساتھی بن کر سب کے بیچ سفید کفن میں ایک ایک کے سبر کا امتحان لے رہا تھا سب کو تا عمر کی بے سکونی دے کر خود پر سکون ہوا پڑا تھا اس گھر کے آنگن میں جہانے کے لیے وہ پل پل کا شمار کرتا تھا جس کی طرف اس کا دل ہمہ وقت ہمکتا تھا وہ اس آنگن میں آیا تو بھی زیست کے لمحوک والویدہ کہہ کر روتی کرلاتی بادے سباہ کہہ رہی تھی اٹھو دیکھو تم سے وابستہ تمہارے پیارے عدموے ہوئے جا رہے ہیں تمہیں پکار رہے ہیں تم کیوں ان کے زب سے کھیل رہے ہو اتنی جلدی ناتہ توڑ کے تعلق ختم کر کے کیوں جا رہے ہو مجھ جاؤ ابھی ٹھہر جاؤ بہنوں کے لیے صاحبان بننے کی خواہش کرنے والا اس بات سے بے خبر آنکھیں مونے پڑا تھا کہ بہنیں بھائی بھائی پکارتی بال نوچ رہی ہے قریب مرگ ہو رہی ہے بوری دادی رو رو کر ہوش سے بگانا ہوئی پڑی تھی ہونٹ پپٹری زیدہ ہو گئے تھے کتنی دیر تک چیک چیک کر کہتی علی اٹھو مجھ سے اپنے توتے کا پوچھو سب پیار کرتے تھے نا اسے ہر وقت کہتے تھے مر جاؤں گا اس پر اپنا وعدہ پورا کر دکھایا تم مر گئے اس پر ہم سے زیادہ تمہیں یہ پیارا تھا پر وہ دادی کی سہیلی بننے والا آج اٹھنے سے انکاری تھا بوڑا داردہ بردوں میں برسوں کا مریض بنا سوچے جا رہا تھا علی بچے یہاں سے جانے کے دن مجھ بوڑے گئے تھے سمغت تم نے بان لیا تم نے تو ابھی بہت کچھ دیکھنا تھا کئی خواب پورے کرنے تھے یار ایسے تو نہ کرتے نا مجھ سے شرارتیں کون کرے گا مجھے تنگ کون کرے گا جس کی امیدوں کا سہارہ تھے جس کے مستقبل کو اس نیا سودگی بکشی تھی اس ماہ کے اوپر غشی کے دورے پڑھ رہے تھے وہ بلند آواز میں میرا علی میرا علی کہتی تو تازیت کے لئے آئے ہوں کی چیخیں نکل جاتی وہ ماتھا پیٹ پیٹ کر رونے لگتی تیمور تم خود آگئے میرا بیٹا وہیں چھوڑ آئے اسی لئے لے گئے تھے اس کو ہائے اللہ عشق شوئی کرتے کرتے آنکھیں لالنگا رہا ہونے لگی خون چلکانے تک آگئی تھی مگر سادیا روتے روتے بین کرتے کرتے تھک نہیں رہی تھی میرا علی میرا علی میرا علی لا دو کوئی مجھے میرا بیٹا لا دو بہت خوش تھا میں خوبصورت وادیوں میں پڑھتا ہوں یہی وادیاں کھا گئی میرا بچہ اللہ وہ ماتھا پیٹ پیٹ کر بال نوش نوش کر اپنے حال سے بے حال ہوئی بیٹی تھی شکیلہ روشی ارمین حتیٰ کہ ہم آئی اور بابر کے بچے بھی روتے روتے تھک نہیں رہتے سب جانتے تھے کہ ایسا بندہ دور دیس کو روانہ ہوا ہے جس کی غیر موجود کی کا خلاق کسی بھی موجود کی پوری نہیں کر سکتی سو رو رہے تھے بے تہاشا بے سا آنسو خود بکو نکلتے جا رہے تھے دل پھٹ رہے تھے باپ اکلوتے جوان بیٹے کی موت پر حواظ کھو بیٹا تھا اور وہ جس کے لئے جانے والا ونیلہ آسکریم کا باؤل تھا جسے اس نے اپنا پورے کا پورا دان کر دیا تھا جو خود کو اس لئے خوبصورت سمجھتی تھی کہ اسے پیار کرنے والا شخص دنیا کا خوبصورت ترین بڑھ تھا جو نہ اس سے نراز ہو سکتا تھا نہ اس کی نرازگی برداشت کر سکتا تھا آج وہ استفاقر اور مان سے خالی ہوئی بیٹھی تھی تہی دست تہی داما اپنی ویران اجار بے آباد آنکھوں سے ایک ایک کا چہرہ دیکھ رہی تھی شدید صدمے نے اس کے حواس کابو کر لیے تھے سب رو رہے تھے وہ خاموش تھی کانسو بھی اس کے آنکھ سے نہیں ٹپکا تھا عورتیں کہہ رہی تھی سرولاؤ نہیں تو اس کے دماغ کی رکھ پھڑ جائے گی پاگل ہو جائے گی مر جائے گی دونوں بھاویوں سے علی کی ڈیڈ باڈی کے پاس لے آئے کہ شاید اسے دیکھ کر اس کا سکتہ ٹوٹے لیکن وہ خالی خالی نظریں علی پر جمعائے مہربہ لب رہی روشی بھاوی روتے ہوئے کہہ رہی تھی عوربہ رو رو نا تم سے اتنا پیارا بندہ چھن گیا ہے کبھی نہ آنے کے لیے چلا گیا ہے علی مر گیا ہے تم روتی کیوں نہیں ہو جواباً اس نے اپنے ہنٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں کہا شش علی سو رہا ہے آپ کے رونے سے ڈسٹرب ہو جائے گا اسے سونے دینا ہم دونوں رات کے تین تین بجے تک پون پر بات کرتے ہیں رات کو اس کی نیند کا ہاں پوری ہوتی ہے اسی لئے تو ابھی تک سو رہا ہے دونوں بھاویاں کے رونے میں اور شدت آگئی اسے سونے دے پلیز شور نہ کریں تیمور کی حالت بہت خراب تھی بہت سوچ چکے تھے تب ہی اسے سکون کے انجیکشن کے زیر اثر رکھا گیا ہوش میں آنے پر اس کے زیر میں پھر وہی اندونہ آقلمہ اور دل چیر دینے والے واقعات تازہ ہو جاتے تھے علی علی پکارتا وہ ہوش و ہواس سے بیگانہ ہو جاتا یہ سانیہ اکیلے اس گھر پر نہیں آیا تھا یہاں ایک بندہ مو موڑ گیا تھا کہیں تو خاندان کے خاندان ختم ہو گیا اس گھر کے مکینوں کو بھی یہ تکلیفتہ عمر سینی تھی یہ سوچ کر خزائیں اس گھر پر ہی نہیں ہزاروں پر آئی ہیں اگرچہ بات مشکل تھا یہ سب سینہ جانے والا بھی بھلا کبھی بھلایا جا سکے گا جس کی خموشی میں بھی رنگ صدا تھا وہ شخص کیا تھا کیا باد سوا تھا جو پل دو پل ٹھہرا اور چلا گیا ہے وہ شاید ایک دیا تھا جو بجھ گیا ہے اب تو لفظ بھی ہیں لہو لہو کہ زخم گہرا اور درد سوا ہے یہ کیسی شامِ ہجر ہے آئی کہ آنگن سونا ہو گیا ہے گرم میں ڈوبی سسکیوں سے ہر ایک پھول مرجا گیا ہے فضا بھی دکھ سے رو رہی ہے زخم گہرا اور درد سوا ہے اے بے بسوں کے کارساز تیری ذات ہے بڑی بے نیاز اب تُج سے ہے یہی ہی ہلتجا اس کو دو حوصلے کا کنارہ جو پہرے درد میں ڈوبا ہوا ہے کہ یہ درد بھی تیرا دیا ہوا ہے سبر کا مرہم لگا دے اس پر کہ زخم گہرا اور درد سوا ہے اوہ مائی گاڈ ایم سو ساری ایم سو ساری قسم سے مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کی اینڈنگ اتنی اتنی دکھی ہو گی اور یقین کریا آپ لوگ مطلب میرے وہموں گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ہیپی اینڈنگ نوول نہیں اور پر جب لاسٹ میں میں پہنچی میرے ہنسو ہی نہیں رکھ رہے تھا اور مجھے پڑھا بھی نہیں جا رہا تھا مجھے علی کے مرنے کا اتنا زیادہ دکھ ہے اتنا زیادہ دکھ ہو رہا ہے نا لیکن خیر یہ حقیقت ہے یہ لائف ہے اس طرح واقع میں ہوتا ہے مطلب ایک زندگی سے بھرپور انسان ایک پورا خاندان ایسے ہی اجڑ جاتا ہے اور یہ حقیقت ہے اس کو تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے حقیقت تلخ ہوتی ہے اور ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے حقیقت سے ہمیشہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ہیپی اینڈنگ نوولز پڑھیں اور خوش رہا کریں اپنے آپ کو خوش رکھیں لیکن یہ جو اس طرح کی نوولز ہوتے ہیں نا یہ سچ میں ریالسٹیک ہوتے ہیں ان کو پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار واقعے میں ہی ایسا ہوتا ہے سمٹائمز دل بہت کرلا رہا ہوتا ہے آپ کا رو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا ابھی تو ابھی تو سب اچھا تھا ابھی تو سب ٹھیک تھا ابھی تو سب کچھ اچھا ہوا تھا یا اچانک سے کیا ہو گیا تو بس یہی زندگی ہے اور ایٹیان کے سب نے مرنا ہے آگے پیچھے کسی نے بھی نہیں رہنا یہاں پر ہمیں نہیں پتا ہم کس وقت مر جائیں یا ہمارا کب کس وقت وقت آ جائیں بہت مجھے سچ میں بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے اور میں رو رہی ہوں اور ابھی میں نے جا کر نماز بھی پڑھنی ہے مجھے پتا ہے میں نماز کے دوران بھی روں گی اور مجھ سے نماز اسے پڑھی نہیں جائے گی کیونکہ میرے ناک مہنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر میں بہت ایریٹیٹ ہوتی ہوں مجھ سے پڑھی نہیں جانی نماز تو خیر ہو جاتا ہے سب ٹائم اس طرح کے نوولز بھی پڑھنے چاہیے آپ کے تھوڑا کتھارسز ہو جاتا ہے میں تھوڑا اچھا بھی فیل کر رہی ہوں مطلب اچھا اندرسنس رونا بھی ایک آپ کے بہت ساری جو پل رہوتا ہے نا دماغ میں اس کو ایک راستہ مل جاتا آپ کے جتنے بھی دکھ ہوتے ہیں نا آپ کو ایک طرح سے وہ موقع مل جاتا ہے رونے کا تو میرے ساتھ بھی آج ایسا ہی ہوا ہے تو مجھے تھوڑا بہت موقع مل کے میں تھوڑی بہت الکی پلکی ہو گئی ہوں تو یقینا آپ لوگوں نے انجوائی کیا تو ہو گیا اچھا ناول تھا بہت ہی اچھا ناول تھا میں نے اس ناول کا ریویو پڑھا تھا مجھے لگا تھا کہ یہ اچھا ناول ہے اچھا ناول تھا بٹ ہیپی اینڈنگ ناول نہیں تھا اور مہت دکی ناول تھا خیر ملتے ہیں کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ یار میں کوشش کوشش نہیں میں ہیپی اینڈنگیں دیا کروں گے مجھ سے غلطی ہو گئی میں میں نے اس کا تھوڑا سپورٹ ڈسکرپشن پڑھا تھا تو اس میں مجھے سٹوری بہت مزے کی لگی کہ وہ توتہ بلاتا ہے وہ کزن تنگ کرتا ہے مجھے کزنز والا نوک چوک والا وہ مزے کا لگتا ہے نا مجھے نہیں پتا تھا یہ سیڈ اینڈنگ ناول ہے تو میں تو اسی چکر میں ماری گئی اللہ معاف کرے اسی ناگھانی آفات سے اور اللہ ہم سب کو افضل امان میں رکھے آمین تو ملتے ہیں کسی اور اچھے سنوبل کے ساتھ اللہ حافظ